مسیح یسو کا زندہ جلالی اور برکت نام ہے آپ سب مکی سلامتی ہو آج بہت ہی خوبصورت جہہاں میں ویڈیو لے کے آئے ہوں اور بائبل کی آج سچی اور حقیقی باتیں لے کے آئے ہوں جسے آپ سن کر ضرور برکت پائیں گے گاڈ بلیس یو آل اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز ویڈیو سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیک ان کو ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ آپ کو ساتھ ساتھ پہلے ہی ملتی رہیں تو چلیں اپنے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں حوالہ متی کی انجیل اس کا چھبیس ماں باپ اس کی انیس میں آئے خداوند کے پاک اور مقدس کلام میں یوں مرکوم ہے اور جیسا یسو نے شگردوں کو حکم دیا تھا انہوں نے ویسا ہی کیا اور فساد تیار کیا جی تو اب بھی ہم بات کرنے والے ہیں فساد جب شگرد تھے جب وہ فساد کی عید ہوتی تو وہ فساد کی اس طرح سے تیار کرتے تو اس کے لئے ہم جو ہے چھے باتوں کو سیکھنے والے ہیں کہ کس طرح سے وہ فساد کی ٹیبل کو جو تھا وہ تیار کرتے تھے اور پھر ہم جو تھے وہ فساد کی عبادت کو جو تھے وہ فساد کی ٹیبل کو ارینجمنٹ اس کی ارینج کرتے تھے اور پھر جو تھے وہ فساد کو جو تھے مل کر کھاتے تھے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں یہ جو آپ کو ایک تصویر نظر آ رہی ہے یہ ہے بیٹر حبز جسے کہتے ہیں یعنی کہ ساگ پات اور جب شگردوں نے جو تھا اس سے جو ہمیں ظاہر ہے کہ جب شگرد جو تھے فساد تیار کرتے تھے تو انہیں بہت زیادہ جو تھا وہ وقت درکار ہوتا تھا اگر وہ ساگ پات لیتے تو ساگ پات جو تھے وہ جب لیتے پھر اس کو صاف صفا کرتے اور پھر جو تھے وہ اس بات کی ساگ پات جو کڑوا ساگ پات بائبل مقدس میں جو لکھا ہوا ہے کڑوا ساگ پات تو وہ اس بات کی ریفلیکشنز تھی اس بات کی وہ نمائنگی تھی کہ کس طرح سے جو ہمارے اباؤ جداد تھے وہ مصر میں دکھ کی حالت میں یہ ساگ پات جو تھے وہ کھاتے تھے تو وہ جو تھے وہ اسی کی یاد آنی کے لیے ساگ پات جو تھے وہ ٹیبل پہ رکھتے تھے اب جو سیکنڈ ہے یہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے کہ یہ فروٹ لیتے تھے اور اس میں جو تھے نٹس ہوتے تھے فروٹ سوتے تھے اور کافی زیادہ جو اس میں چیزیں شامل تھیں وہ ہوتی تھی اور پھر جب ان فروٹس کو لیتے تو وہ اس کا ایک پیسٹ بنا لیتے اور جب اس کا پیسٹ بناتے اور یہ بھی فسا کی ٹیبل پہ رکھنے کے لیے تیار کرتے تھے اور یہ جو پیسٹ جب وہ بناتے تھے اور وہ اس بات کی یاد آنی کرتے تھے کہ کس طرح سے مصر میں جو تھے ہمارے اباؤ جداد نے اینٹوں کے ساتھ کام کیا گارے کے ساتھ کام کیا اور وہ اس بات یہ جو پیسٹ تھا وہ گارے کی علامت تھا اور وہ پھر پیسٹ بنا کے ان فروٹس کا نٹس کا خجوریں ہوتی تھے اس میں طرح طرح کے ہر طرح کے یعنی فروٹس وغیرہ ہوتے تھے ہر طرح کے ڈرائی فروٹس ہوتے تھے اور پھر ان کا پیسٹ بنایا جاتا تھا اور پھر اس پیسٹ کو جو تھا وہ ٹیبل پہ رکھا جاتا تھا تو اب دیکھتے ہیں کہ تیسری کونسی بات ہے اور جو شاگید تھے وہ پانی لیتے اور اس میں نمک ملاتے یعنی کہ سالٹیڈ وارٹر یعنی کہ وہ نمک ملا ہوا پانی وہ جو تھے وہ ٹیبل پہ رکھتے تھے اور وہ اس بات کو پانی جو ہے نمک ملا پانی وہ اس بات کی جو نمائندگی تھی وہ کرتے تھے کہ کس طرح سے جو تھا ہمارے اباؤ جداد جو تھے وہ مصر کی جب گلامی میں تھے تو وہ کیسے روتے تھے کیسے وہ آنسو بہا بہا کے یہ جو سالٹیڈ وارٹر یہاں پہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے وہ اس بات کی نمائندگی تھی کہ ہمارے اباؤ جداد نے مصر میں جو تھا رو رو کے جو تھا وہ کام کیا دکھ کی حالت میں انہوں نے کام کیا اور پانی جو تھا وہ آنسوں سے مشابہ کیا جاتا ہے اب جو چوتھی بات ہے وہ ہے یہ آپ کو نیچے ایک نظر آ رہا ہے جی یہ ہے خمیری روٹی اور بے خمیری سوری بے خمیری روٹی جو تھی وہ ٹیبل کے لیے تیار کرتے تھے اور جب ٹیبل پر فسا کی ٹیبل پر رکھنے سے پہلے وہ سارا جو گھر میں جتنا بھی خمیر ہوتا تھا اس کو جو تھا وہ ختم کر دیتے تھے یعنی کہ خمیر جو تھا وہ ختم کر دیتے تھے اور بے خمیری روٹی جو تھی وہ بنی اسرائیل میں جو تھا وہ بنی اسرائیل کو جو تھا وہاں پہ بے خمیری روٹی کی جو تھی وہ ضرورت ہوتی تھی یہ اس بات کی علامت ہے اور اب جب پانچویں ہم بات سیکھنے والے ہیں اور وہ ہے انگور کا شیرہ ہے یہ جو شیرے آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ چار پیالے اور وہاں پہ وہ انگور لیتے اور اس کا شیرہ بناتے اور یہ چار جو کپس آپ کو نظر آ رہے ہیں ان چار کپوں میں جو تھا اس شیرے کو ڈالا جاتا اور پھر یہ فسا کے لیے جو تھا وہ تیار کیا جاتا تھا تو پانچ باتیں ہوں گئے اب چھٹی جو بات ہے وہاں پہ برہ لیا جاتا اب یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے تو گائز میں آپ کو یہ بتاتی جنوں کہ جب وہاں پہ جو برہ لیا جاتا تھا تو اس برے کو سب سے پہلے جو تھا بھونا جاتا تھا یعنی کہ روسٹیڈ جو برہ ہوتا تھا وہ ٹیبل پہ رکھا جاتا تھا اور یعنی کہ دوسرا گوش نہیں صرف روسٹیڈ جو برہ تھا اس کو فسا کی ٹیبل پر رکھا جاتا تھا اور یہ سب چیزیں جو تھی وہ فسا کے لیے تیار کی جاتی تھی اور اس سے آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ شاگردوں کو فسا کا ٹیبل تیار کرنے میں بہت ٹائم جو تھا وہ لگا کرتا تھا صبحوں سے شام تک جو تھے وہ اس فسا کی ٹیبل کو تیار کرتے اور یہ ساری چیزیں یعنی کہ کڑوا ساگ پات بناتے پھر اس کے بعد کڑوا پانی بناتے نمک ملا پانی بناتے پھر پیسٹ فروٹس کا پیسٹ بناتے اور پھر انگور کا شیرہ بناتے اور پھر بے خمیری روٹی بناتے اور پھر ایک برہ برہ جو تھا اس کو روسٹ کیا جاتا اس کو بھونہ جاتا اور پھر اس آخری فسا کی ٹیبل کو سجایا جاتا تھا اور پیشان